برازیل کی سرکاری ایجنسی کوناب نے دو ہزار تیئیس سے چوبیس سیزن کے دوران مکہ کا کل گھرے لو اتپادن ایک ہزار ایک سو اکتالیس دشملہ چار شونے لاکھ ٹن ہونے کی سمبھاونا ویقت کی ہے جو مئی ریپورٹ کے انمان ایک ہزار ایک سو سولہ دشملہ چار شونے لاکھ ٹن سے پچیس لاکھ ٹن زیادہ لیکن دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن کے اتپادن ایک ہزار تین سو اٹھارہ دشملہ سات شونے لاکھ ٹن سے بہت کم ہے مکہ کا بیجائی کشیتر بھی پچھلے سال کے دو سو بائیس دشملہ سات شونے لاکھ ہیکٹیر سے چھ دشملہ چار پرتیشت گھٹ کر اس بار دو سو آٹھ دشملہ چار شونے لاکھ ہیکٹیر رہ گیا جسے اتپادن میں گراوٹ کی سمبھاونا بڑھ گئی کوناب کے مطابق دو ہزار بائیس سے تیئیس کے سیزن میں مکہ کی اوسط اپج در پانچ دشملہ نو دو ٹن پرتی ہیکٹیر درز کی گئی تھی جبکہ دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے ورطمان سیزن میں بجائی کشیتر ایوام سمبھاویت اپتادن کے آدھار پر اوسط اتپادکتہ در پانچ دشملہ چار آٹھ ٹن پرتی ہیکٹیر بیٹھ رہی ہے دلچسپ تتھے یہ ہے کہ امریکی کرشی ویبھاگ یو ایس ڈی اے کا آکڑا سے بھن ہے یو ایس ڈی اے نے دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے سیزن میں برازیل میں ایک ہزار دو سو بیس لاکھ ٹن مکہ کے اتپادن کا انمان لگایا ہے اس نے اس کے بجائی کشیتر میں کیول چار پرتیشت کی گراؤٹ آنے کی سمبھاونا ویقت کی ہے جبکہ مکہ کی اوسط اپج در پانچ دشملہ چھ سات تن پرتی ہیکٹیر رہنے کی امید جتائی ہے جو کوناب کی انمانت اپج در سے تین دشملہ پانچ پرتیشت زیادہ ہے برازیل میں مکہ کی کھیتی تین سیزن میں ہوتی ہے وہاں ستر پرتیشت سے ادھک مکہ کا اتپادن سفرینہ سیزن میں ہوتا ہے اس کی بجائی پہلے ہی سماپت ہو چکی ہے اور اگلے دو تین سپتہوں میں فصل کی کٹائی تیاری شروع ہونے والی ہے کوناب نے سفرینہ سیزن کے دوران برازیل میں 881.16 لاکھ ٹن مکہ کے اتپادن کی سمبھاونا ویقت کی ہے جو مئی کے انمان سے 2.3 پرتیشت زیادہ مگر 2023 کے اتپادن 1021.64 لاکھ ٹن سے قریب 14 پرتیشت کم ہے برازیل دنیا میں مکہ کا دوسرا سب سے پرمکھ نریا تک ایوام تیسرا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے وہاں پرثم یا پورن سیزن کی فصل کی کٹائی تیاری پہلے ہی سماپت ہو چکی ہے بیورو ریپورٹ مارکت ٹائمز ٹی وی